بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین الی قیام یوم الدین آج دو سفر چودہ سو تینٹالیس حجری بروز جمعہ بمطابق دس سپٹیمبر دو ہزار اکیس اور کل گیارہ سپٹیمبر دو ہزار اکیس ہوگی کہ جو قائد آزم بانی پاکستان محمد علی جنا رضوان اللہ تعالی علیہ کی تحترمی برسی کا دن ہوگا اور اس موقع پر ہم اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے قائد آزم کا مذہب اور مسلک اس کی اہمیت کیا ہے اور ضرورت کیوں پیش آئی تو اس کو ہم واضح کر دیں گے لیکن یہ بتاتے چلیں کہ یہ ذمہ داری ہے تمام پاکستانیوں کی پہلے مرحلے میں لہذا سب سے پہلے ہماری گزارش ہے تمام پاکستانیوں سے کہ ایک سور حمد کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب ایسال فرمائیں بانی پاکستان حضرت قائد آزم محمد علی جنا رضوان اللہ تعالی علیہ ابن جنا پونجا کے لیے اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جنا بنت جنا پونجا کے لیے اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیوں یہ موضوع اہم ہے تو اس کی جانب ہم توجہ دلائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم تمام پاکستانیوں کی اور خصوصاً اہل بیت علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی توجہ دلائیں اس عمر کی جانب کہ قائد آزم کا صرف نام لیا جا رہا ہے ان کے افکار کو اور خصوصاً قیام پاکستان سے ریلیٹڈ ان کی تمام تقاریر کو منظر عام سے ہٹایا جا رہا ہے اور وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان وہ چاہتے تھے اس پاکستان کے برخلاف ایک پاکستان کو وجود میں لانے کی سازش ہو رہی ہے لہذا علامہ اقبال کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے جبکہ پاکستان کے بانی قائد آزم ہیں اور ان کے افکار زیادہ ضروری ہیں کہ جن کو ہم جانے اور پاکستان کی قانون سازی میں بھی ان کے افکار اور ان کی تقریرات کا دخل ہے لیکن پھر ہم افسوس کے ساتھ بیان کریں کہ ان کے افکار کو اور ان کی تقریرات کو اور تحریرات کو چھپایا جاتا ہے خصوصاً قیام پاکستان کے بعد جو ان کی پہلی تقریر ہے کہ جو تمام ممالک میں قانون کسی حیثیت رکھتی ہے اس کو منظر عام سے ہٹایا گیا اور کافی طبیل عرصے کے بعد اس کے کچھ کلپس پبلک کے سامنے آئے جبکہ وہ مکمل طور پر پبلک کے سامنے آنی چاہیے اور افکار قائد آزم پر زیادہ کام ہونا چاہیے بنسبت کسی بھی دیگر فرد کے لیکن ایک سازش کے تحت ان کے نظریات کو ان کے افکار کو ان کی تقریرات کو ان کے مقالموں کو ان پر ہونے والے اٹیک کو اور حتی ان کے مذہب کو اور مسلک کو چھپایا جاتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام افراد جو قائد آزم کو کافر کہتے تھے ان کے مخالف تھے پاکستان کے مخالف تھے آج انہی غداروں اور دشمن پاکستان کے ہاتھوں میں یہ پاکستان جا رہا ہے یا یہ کہ جا چکا ہے اور پاکستان میں جتنا بھی یہ خون خرابہ ہو رہا ہے یہ نتیجہ ہے قائد آزم کے افکار کی مخالفت کا ممکن ہے کوئی کہے کہ پاکستان میں نظام اسلامی ہم چاہتے ہیں تو یہ ہم بتاتے چلیں کیا دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی اور بریلویوں کے نزدیک دیوبندی اور ان دونوں کے نزدیک اہل حدیث اور اہل حدیث کے نزدیک یہ دونوں اور ان تینوں کے نزدیک شیعہ کیا مسلمان ہیں یہ جو پاکستان میں دہشتگردی اور قتل عام ہے اس کے پیچھے مفتی اور مفتیوں کی گندی سوچ ہے اور یہ بھی جان لیں کہ نظام اسلام وہاں آئے گا جہاں پر مسلمان ہوں گے ہم کسی بھی مسلمان فرقے کو کافر نہیں کہتے جتنے بھی مسالک ہیں وہ سب مسلمان ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کا احترام ہے لیکن اکثر مذاہب اسلامی اپنے ہی مذاہب اسلامی اور مسالک کو کہ چاہے وہ اہل سنت ہی میں سے کیوں نہ ہوں ان کو کافر سمجھتے ہیں ان سے نکاہ کو ناجائز سمجھتے ہیں اور حتی ان کی نماز جنازہ میں شرکت کو اور ان کے لیے رحمت کی دعا کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں اب ایسے عالم میں کس کا اسلام آئے گا کون مفتی پاور میں ہوگا یہی وہ چیز تھی کہ قائد عظم محمد علی جنہ رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جو بلا شک اس وقت سے لے کے آج تک کے ان تمام نام نہاد وہ افراد جو اپنے آپ کو ملہ کے ہیں یا اسلام شناس کے ہیں ان سب سے زیادہ باشعور اور عقل مند تھے اور وہ جانتے تھے کہ اگر یہ پاکستان ملہ گردی کے حوالے کر دیا گیا تو پھر یہ پاکستان ایک فلاحی مملکت نہیں بلکہ دہشتگردی کا مرکز بن جائے گا تو یہاں پر اس عمر کی ضرورت ہے کہ پاکستانی اس پر ڈاکٹریٹ کریں تحقیق کا کام جاری رکھیں خصوصاً قائد عظم محمد علی جنہ رضوان اللہ تعالی علیہ کے نظریات ان کی تقریرات ان کے افکار اور ان کے مذہب اور مسلک سے ریلیٹڈ تاکہ ان کی شخصیت کو مس نہ کیا جائے اور ساتھ میں اس میں بہت کام ہونا چاہیے کہ کون کون وہ لوگ تھے جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے اور قائد عظم کی مخالفت کر رہے تھے اب قائد عظم کا مسلک کیا ہے مذہب کیا ہے اس کی کیوں ضرورت پیش آئی یہ بات بھی واضح ہو جائے گی لیکن سب سے پہلے ہم یہ بیان کریں کہ اس موضوع ہم ڈسکس کریں گے مختلف انعوین سے کہ جنمے سے ان کی ابتدائی زندگی سے لے کر ان کی زوجہ کی وفات تک ان کے بارے میں کیا لکھا گیا پھر ان کے بعد کے زندگی کے مرحلے میں ان کے لیے کیا لکھا گیا کہ وہ کس مسلک اور مذہب پہ تھے ان کی میراس کیسے تقسیم ہوئی ان کی نماز جنازہ کیسے ہوئی اور یہ کیا سازش ہوئی کہ ان کی دوسری نماز جنازہ ان کے مکتب اور مذہب کے پر خلاف ہوئی اور کیوں ایسا موضوع بنا دیا گیا تھا کہ لوگ جس دین اور مذہب پہ کوئی ہو تو اس کے فیونرل میں شرکت نہ کریں تو ان سارے موضوعات کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس جانب توجہ دوبارہ دلائیں کہ اس موضوع کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اب سالوں بعد ان کو شیعہ سے خارج کیا جا رہا ہے جھوٹ کے ذریعے سے اب ظاہر ہے جو لوگ انہیں دیوبندی بنا رہے ہیں یا بریلوی بنا رہے ہیں تو کوئی فائدہ تو ہوگا اور یہاں ہمارے وہ نام نہاد چند افراد جو اپنے آپ کو روشن فکر سمجھتے ہیں ان کو بھی جان لینا چاہیے کہ جو حقیقت ہے وہ آیاں ہونی چاہیے پس جو ان کا مذہب اور مسلک تھا جس فقہ پر وہ عمل کرتے تھے اس کو آیاں ہونا چاہیے یہ کیا وجہ ہے کہ دوسرے لوگ دعویٰ کریں جب دوسرے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں بلاخر کوئی فائدہ تو ہوگا جو دعویٰ کر رہے ہیں اب کیا لکھا ان کے بارے میں غیروں نے کیا لکھا ان کے بارے میں اپنوں نے اور کیا لکھا ان کے مذہب اور عقیدے کے بارے میں دشمن ہونے تو ان کے خلاف جو فتوے دیئے گئے ان کے خلاف جو محاسارائی کی گئی تو اس کو بھی ہم کلیر کر دیں کہ ملعوں نے کبھی گاندی یا کبھی نہرو کو سپورٹ کیا اور قائد آزم کی مخالفت کی اور اس کام کے لیے انہوں نے پیسے لیے اور فتنے کے لیے انہوں نے کبھی قائد آزم کے کردار پر حملہ کیا کبھی ان کی زوجہ کے کردار پر حملہ کیا اور اہل سنت کو مسلم لیک سے الگ کرنے کے لیے بھڑکانے کی کوشش کی کہ یہ دو شیعہ ہیں اور قائد آزم نے کبھی انکار بھی نہیں کیا اور پھر اسی تحریک پاکستان کو ناکام بنانے کے لیے احرار کے ذریعے سے مدھے صحابہ کے سلسلے کو شروع کیا گیا اور پورے انڈیا اور پاکستان کے از زمانے کے علاقے میں یعنی اس زمانے کا جو انڈیا تھا وہاں پر شیعہ سنی ایک محاذ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو قطعا جس میں بہت بڑا پارٹ پلے کیا احرار والوں نے جو دیوبندی تھے اب یہاں پر ہم جو سب سے پہلا حوالہ دیتے ہیں وہ ایک لطیفے کے طور پر دے رہے ہیں کہ بھائی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر قائد آزم نے شیعہ مذہب کو ترک کر دیا تھا تو بھائی کب ترک کیا تھا انیس سو پچاس سے انیس سو پچھتر تک کے زمانے میں جب مفتی محمود صاحب نے فتوے دیئے اس وقت تک تو وہ شیعہ تھے یعنی نماز جنازہ کے وقت بھی وہ شیعہ تھے اور نماز جنازہ کے کافی عرصے تک تو وہ شیعہ رہے اب قبر میں کب ان پر تبلیغ کا کام کیا گیا اور کب وہ دیوبندی بنے یا کب وہ بریلوی بنے تو یہ بڑی عجیب بات ہے آپ کے سامنے فتاوہ مفتی محمود جل نمبر تین ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پہلی اشاعت ہوئی ہے دو ہزار دو میں اور ان کے فرزند مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو پیش لفظ اس پہ لکھے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ انیس سو پچاس سے لے کر پچھتر تک کے یہ فتوے تھے جن کو اس کتاب میں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ زید نے ایک شیعہ اس ناشری کا جنازہ پڑھایا اور اس بارے میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کا فعل بطور دلیل پیش کرتا ہے کہ حضرت مولانا نے محمد علی جنا بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا تھا جو ایک شیعہ تھا جس شخص کا زید کہتا ہے کہ میں نے جنازہ پڑھایا اس کا اور مسٹر جنا کا ایک عقیدہ ہے تو اگر جنا کہ جنازہ پڑھانے سے حضرت مولانا پر کوئی جرم از روئے شرع وارد نہیں ہوتا تو میرے پر بھی کوئی جرم نہیں یہ ہے سوال مفتی محمود صاحب سے اور وہ جواب دیتے ہیں ان کا جنازہ پڑھانا جائز نہیں پیش امام مذکور دینی غیرس سے محروم ہے ایسے اشخاص کی امامت جائز نہیں اسے معذول کر دینا چاہیے اور پھر مولانا شبیر احمد عثمانی کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب مرہوم کے فیل سے صدلال صحیح نہیں وہ اپنے فیل کے خود ذمہ دار ہیں ان کا فیل شرعی حجت نہیں اب اسی کتاب یعنی فتاوہ مفتی محمود میں جو موضوع ڈسکس ہوا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے قائد عظم محمد علی جنہ رضوان اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں آج کے مشہور دیوبندی عالم دین منظور مہنگل صاحب اور قائد عظم کو اس میں مخاطب کر رہے ہیں کالو حجام کہکے اور یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علماء دیوبند کتنے مخالف تھے پاکستان کے اور کتنے مخالف ہیں پاکستان کے اور کتنے مخالف تھے قائد عظم کے اور آج بھی کتنے مخالف ہیں کہ ان کی نماز جنازہ کے موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کو کالو حجام کہہ رہے ہیں سماعت فرمائیں اور دیکھیں ان کا یہ کلپ مفتی محمود رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ رافی زی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جا کر پتاؤ محمود اور وہ دیکھ لو رافی زی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مفتی محمود رحمت اللہ فرماتے کہ وہ کافر ہے کہا کہ جو پھر مولانے شبیر اند عثمانی نے علیہ مالے وفی معفی معفی قادو حجام کا جنازہ کیوں پڑا آپ لوگ سمجھے نہیں کیا سمجھے کہتے ہیں کہ رافی وہ کافر ہے تو قادو حجام کا جنازہ مولانے شبیر اند عثمانی نے کیوں پڑا تو مفتی محمود رحمت اللہ نے بڑا پیار جواب دیا فرمایا کہ مولانے شبیر اند عثمانی اپنے عمل کا جواب خود خدا کو دے گا مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر ہم بتائیں کہ بریلویوں نے بڑی کوشش کی کہ قائد آزم کو بریلوی بنا دیا جائے بلاخر کوئی تو فائدہ ہوگا اور یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ان سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے سمجھدار ہیں یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کتاب قائد آزم کا مسلک یعنی مسلک کے نام سے یہ کتاب لکھی جا رہی ہے جو سولہ رمضان مبارک چودہ سو بیس میں مطابق پچیس ڈسمبر انیس سو نینانوے میں لکھی گئی کوئی بانی پاکستان کو اپنے مذہب اور مسلک میں ظاہر کر رہے ہیں تو حقیقت بیان کرنے میں کیا آ رہے دوسری کتاب ہے جو دیوبندیوں نے لکھی ہے قائد آزم کا مذہب اور عقیدہ اور ان کے لکھنے والے ہیں اس کتاب کے منشی عبدال رحمان خان اور یہ کتاب لکھی گئی ہے نائنٹین ایٹی سکس میں اب یہاں پر رئیس احمد جعفری صاحب جو خود ایک دیوبندی عالم تھے اب آپ یہ دیکھیں یہ دیوبندی قائد آزم کو کافر کہتے تھے وہ سب کچھ آئے گا اب دیکھیں کہ ان کا نفاق کتنا شدید ہے کہ فرماتے ہیں قائد آزم کے ساتھ سب سے بڑی بے انصافی یہ ہوتی چلی آ رہی ہے کہ ان پر لکھنے والوں میں سے کسی نے بھی آپ کو مومنانہ صفات مذہبی جذبات دینی تاثرات اسلامی رجانات کے آئینے میں پیش نہیں کیا جیسے دین اور مذہب سے آپ کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو حالان کہ یہاں پر ہر تقریر اسلام کے رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی پس یہ جو قائد آزم فرماتے تھے کہ پاکستان سیکولر ہو یہ جو قائد آزم نے جو گندر نات منڈل صاحب کو ہندو تھے وزیر قانون بنایا اس کا مطلب ہے یہ صحیح کام تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کاموں کی مخالفت اس وقت بھی ہوئی آج بھی ہوئی قائد آزم ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ مولوی ملہ نہ جینے دیں گے نہ دیوبندی بریلویوں کو یہ دونوں ملکے اہل حدیث کو نہیں اور اہل حدیث ان دونوں کو نہیں اور تینوں شیعوں کو نہیں رہنے دیں گے یہی وجہ تھی کہ قائد آزم کے بارے میں پھر ہم توجہ دلائیں کہ جتنے مولوی ملہ اس وقت ہیں ان سب سے زیادہ ذہین تھے اور وہ زیادہ دور اندیش تھے اب یہ آگے لکھتے ہیں جا کر قائد آزم اگرچہ ابتدا آخانی پھر اسنہ اشری شیعہ رہے مگر پرستی کی حدوث سے آزاد ہو کر ایک صحیح مسلمان کی حیثیت اختیار کر لی اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 1943 میں اشرف علی تھانوی صاحب کا انتقال ہوا اس کے بعد تک تو آپ ان کو مسلمان نہیں مان رہے تھے تو قائد آزم نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اشرف علی تھانوی کہ ہاتھوں مسلمان ہو چکا ہوں اب ان کی خیانت دیکھیں دجالیت دیکھیں کہ کھل کر یہ اقرار نہیں کر پا رہے تو کیا کہتے ہیں اور فرقہ پرستی کی حدوث سے آزاد ہو کر ایک صحیح مسلمان کی حیثیت اختیار کر لی یہ فرقہ پرستی سے آزاد ہو کر ایک صحیح مسلمان کون ہوتا ہے ذرا بتائیے تو صحیح پھر کیوں ان کی مخالفت کی گئی اب یہاں پر یہ پیج نمبر ففٹی فور میں ارشاد فرماتے ہیں اسی کتاب میں قائد آزم کے سب سوانے نگار اس عمر پر متفق اللسان ہیں کہ قائد آزم ایک معزز شیعہ خاندان کے چشم و چراغ تھے افراد کی جو ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے اور دوسرے لوگ جو ان کی تکفیر کرتے رہے بلا تفریق دیوبندی بھی اور بریلوی بھی وہ آج ان کو اپنا رہیں تو کوئی تو فائدہ ہوگا اب ایک کتاب ہے جو ترجمہ ہے جنا آف پاکستان کا اور اس کتاب کے لکھنے والے ہیں سٹینلے والپرٹ اس کا صفحہ نمبر ہے چھتیس آپ کے سامنے اور یہاں پر بہت واضح لکھا ہے انہوں نے آغا خان کی سات اماموں کو ماننے والی خوجہ برادری سے بلوغت کے مرحلے میں ترک تعلق کر لیا اور بارہ اماموں کے پیروکار اسنہ اشری فرقے میں شامل ہو گئے جو کسی زندہ امام کے قائل ہیں بارہ امام کے اب آپ کے سامنے ہے کتاب جنا آف پاکستان اسٹینلے والپرٹ کا انگلش ورجن کے جو 1984 میں اکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے پرنٹ ہوا اور صفحہ نمبر 18 پر یہ بات بہت واضح ہے اور اس کے بعد کیا کہ اسنا اشری سیکٹ آف دا ٹویلور خوجا اس کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اب آپ کے سامنے کتاب ہے جنا انڈیا پاوٹیشن انڈیپینڈنس یہ ہے جسوند سنگ صاحب کی کتاب اور اس کتاب کے صفحہ نمبر ستر میں بہت واضح انہوں نے لکھا دا خوجاز it is recognized a convert from the ہندو لہانا بعد میں کیا ہوا جنا بلانگ to the اصنع اشری سیکٹ of the شیع خوجا مسلم اور یہ شیع خوجا مسلم تھے یہ بات بہت ہی واضح ہے ادائشی ادبار سے آغا خانی تھے اور بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو بارہ امامی ڈیکلیئر کیا اور آج جتنے بھی خوجا شیع ہیں یہ وہ ہی ہیں جو پہلے آغا خانی تھے یعنی اسماعیلی اسماعیلیوں میں آغا خانی اور بعد میں انہوں نے اسماعیلی مطابق پڑھایا بعد میں اس کو آپ پورا تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کہاں پر پڑھایا گیا تو دو جگہوں کا ڈسکشن ہے دوسری روایت کے مطابق یہ نکاح بمبئی کے مجتحد مولانا حسن نجفی صاحب نے پرنس اسٹریٹ پر واقع اپنے مکان میں پڑھایا خالی جگہ کے بارے میں ڈسکشن ہے نکاح نامہ پر جنہ کا مسلح خوجہ نام زوجہ کا نام اور وکلا کے نام درج ہیں دوسری ایک دلیل کے جو پیش کی جا سکتی ہے اب یہاں پر آپ کو توجہ دلائیں کہ بقول علامہ اقبال کے جو حسین مدنی صاحب کو بول لہبی کہتے تھے اور آخری جو ان کی نظم اردو کی ہے وہ انہی کی مخالفت جس کے ذریعے سے سیاستدانوں کو کنٹرول کیا جا سکیں یہاں عمران خان صاحب سے کہیں کہ آپ کبھی بھی ان دینداروں اور نام نہاد ملاؤں سے بلیک میل نہ ہوں اور ہم تمام سیاستدانوں سے کہیں کہ جب بھی آپ بات کریں تو اقل کی بات کریں ایک بات اور اگر اس کے بات ہم اس وقت کہہ رہے ہیں دو جمع دو چار ہیں اب یہ چار چار ہی رہیں گے چاہے میں فاسخ ہوں یا فاجر ہوں یا زانی ہوں یا شرابی ہوں تو تم سوکال دیندار لوگ اور ملہ لوگ اس صحیح بات کو یعنی دو جمع دو چار ہوتے ہیں اس کو رد نہیں کروا سکتے یہ کہ میں شرابی ہوں یا فاسخ ہوں یا ایسا ہوں یا اینا یہی انہوں نے گیم چلنا چاہا اس زمانے کے دیوبند کے ملاؤں نے خصوصا حسین مدنی نے کہ قائد عاظم کی کردار کشی کی اور ان کی زوجہ کے اسلام کا بھی انکار کیا اور یہاں تک توحمت لگائی کہ ان لوگوں نے دین مذہب چھوڑ دیا تھا فقط شادی کرنے کے لئے جبکہ اس زمانے کے پارسیوں میں جو اتنا بڑا دھماکہ ہوا تھا وہ ہوا ہی اسی وجہ سے تھا وہ لوگ پریشان تھے باپ ان کے بلکل آئیسولیٹ ہو کے رہ گئے تھے کہ بیٹی مسلمان ہو گئی ہے اور اگر کوئی اقرار کر لے مسلمان ہونے کا تو انہیں مونبی ملہوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی کے اسلام کا انکار کریں اب یہ اور بات ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹے میں رکھا یعنی ان کی والدہ اور جن کے سلب میں رہے یعنی ان کے والد یہ ان کو کافر کہتے ہیں اور جنہوں نے پالا یعنی حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب یہ انہیں کافر کہتے ہیں تو ان کا تو میار ہی الگ ہے جو دو منٹ کو دیکھ لے اس کا بڑا مقام ہو جاتا ہے اور جو اپنے شکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو رکھے جن کے صلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وسلم رہیں اور جو پالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو کافر ہیں اور جو جنگیں کریں اور دو دو منٹ کو دیکھ لیں ان کا بڑا مقام ہے تو ان کی تو منطقی بلکل نرالی ہے اب آپ دیکھیں کہ خاتون کہہ رہی ہیں وہ مسلمان ہو گئی تو دلیل کے طور پر ایک نکہ نامہ پھر مسلمان سے شادی اب اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پارسی ایک ٹاور آف سائلنس کہا جاتا ہے جنہیں پارسی کہتے ہیں دخمہ وہاں پر لاشوں کو رکھتے ہیں لیکن ان کو دفنایا گیا اور کہاں پر دفنایا گیا کہ بمبئی میں یہ ایک شیعہ قبرستان ہے کہ جو خوجہ شیعہ پیرائی اسنا اشری جماعت کے اندر میں ہے اور اس کا نام ہے آرام باغ اور ان کی قبر آج تک وہاں پر ہے اب قدبے میں آپ دیکھیں تو واضح لکھا وہا ہے رتن بھائی محمد علی جنا بون 20 فیبری 1900 ڈائی 20 فیبری 19 29 اب اس زمانے تک تو قائد آزم کی زوجہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہوئی کہ جو شیعوں کا قبرستان ہے اور آج بھی ان کی قبر ہے اور مومنین وہاں پر جاتے ہیں اور جو مومن بھی جائے ان کے لیے خصوصا دعا کرے کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا اب یہ عجیب بات ہے کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں قبول کیا اور وہ لوگ جو رسول اللہ سے جنگیں کرتے رہے اور مجبوراً جان بچانے کے لئے مسلمان ہوئے ان کے لیے کہا جاتا ہے وہ پکے مسلمان ہیں قضابت کرنی ہے تو ہر جگہ کریں اور اگر قضابت نہیں کرنی ہے اللہ پہ چھوڑنا ہے تو کم سے کم ان کے بارے میں بھی چھوڑ دیں اب ہم آ جاتے ہیں ذرا فورٹیز کے زمانے میں تو توجہ دلائیں کہ قائد آزم کی تحریک کو یعنی مسلم لیگ کو ڈسٹ اپ کرنے کے لیے ملاہوں نے کوشش کی کہ شیعہ سنی اختلاف ایجاد کیا جائے اور اس شیعہ سنی اختلاف کے لیے انہوں نے گیم کھیلا اس گیم کا نام تھا مدہ صحابہ ایجیٹیشن اور اس بارے میں ہمارا ایک تفصیل سے کلپ موجود ہے اور اس گیم کے جو اصل پلئیر تھے وہ تھے حسین مدنی اور خصوصا اتا اللہ شاہ بخاری نقوی البخاری جو اس وقت احرار کے تھے اور ان لوگوں نے اس طرح سے چاہا کہ شیعہ سنی میں اختلاف ڈالا جائے لیکن اہل سنت ماشاءاللہ اقلمند تھے آج بھی اقلمند ہیں اور قطن وہ ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں اور ان میں سے بڑی اللہوں نے پاکستان کی تحریک کو ڈسٹ اپ کرنے کے لیے ایک پلین یہ تھا کسی طرح سے شیعہ اور سنی میں اختلاف ڈالا جائے اور اس اختلاف کے لیے جو گیم کیا گیا وہ یہ تھا کہ آشور کے جلوس کے سامنے شور کیا جائے مولا علی کی توہین کی جائے گانے بجانے کیے جائیں اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ ہم تو اصحاب کی مدہ سرائی کر رہے تھے اور اس بارے میں ہم تفصیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں اور اس ڈسکشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدہ صحابہ ایجیٹیشن کی حقیقت اس گیم میں اصل میں تو احرار والے تھے اور خصوصاً حسین مدنی بہارہ لیکن اہل سنت عوام اس وقت بھی جانتے تھے اور انہوں نے ان ملہوں کو لفٹ نہیں کرائی اور اسی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا اب اگر پاکستان کو باقی رکھنا ہے تو یاد رکھیں کہ ملہ گردی سے اگر آپ نے پاکستان کو بچا لیا اب ممکن ہے کوئی کہہ خالی سننی ملہ ہم کہتے ہیں تمام ملہ ان سے کہیں کہ اب اخلاقی کام کریں اور بتائیں کہ کیا کرنا ہے یہ جو نظام نظام کا شور ہے اور جالی بینکنگ بناتے ہیں اور اس جالی بینکنگ کے ذریعے سے سود سے زیادہ کھاتے ہیں اللہ رسول کا ذکر کر کے ایسا نظام نہیں ایسی بینکنگ بنا کے دکھاؤ جس میں جو فکس مارکب ہے اس سے کم کر کے دکھاؤ تو کوئی بات ہوگی نہ یہ کہ جارے کے نام پر اس کا دگنا تگنا کھا جاؤ اور کہ یہ سب کچھ اللہ کے لئے ہے یہ تو بالکل ایک الگ بات اب آپ کے سامنے یہاں پر ریپورٹ ہے جو جسٹس منیب کے نام سے ہے اور 54 میں شائع ہوئی اور اس میں خصوصا آپ دیکھیں کہ احرار کا ذکر ہے 254 پر اور احرار کے لئے بہت ہی واضح بیان ہوا ہے کہ اس کا جو ایک بہت بڑا سرغنہ تھا وہ ایک شیعہ سنی مکس فیملی کا تھا عقیدتا وہ موصوف کیا تھے یہ کلیر نہیں ہوا لیکن جو ان کے نظریات اور خصوصا آشور کی مخالفت تھی اس سے واضح پتا چلتا ہے کہ یہ شیعہ نہیں تھے لیکن انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ میں شیعہ گھر ہوں جبکہ شیعہ گھر کے نہیں تھے اور اس شخص کا نام تھا مظہر علی ازر یہ بالکل تقریبا وہ ہی والا کیس ہے منیر نے اس چیز کو بلکل کلیر کر دیا سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ بات واضح کر دی اس خط میں ان مولانا نے مظہر علی ازر نے لکھا کہ مدہ صحابہ کو اسلحے کے طور پر بہت ہی موثر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے مسلم لیگ کے خلاف ان لوگوں نے کانگریس کا ساتھ دیا اور قائد آزم کی مخالفت کی آج یہ کہتے ہیں اسلامی نظام اور اسلامی مملکت لیکن اس وقت انہوں نے اسلامی نظام اور اسلامی مملکت کی بات نہیں کی بلکہ سیکولرزم کی بات کی اور اسی انڈیا میں رہنے کی بات کی اور ساتھ دیا نہرو کا نہ کہ جنہ صاحب کا اب ان میں سے کچھ وہاں رہ گئے اور کچھ گند بلا یہاں آئی اور اب یہ ملک کر رہے ہیں لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ اب جو دیوبند کے علماء انڈیا میں ہیں وہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں اور جو پاکستان میں ہیں وہ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ تو تقریریں کرتے تھے کھل کے قائد عظم کے خلاف اور پاکستان کے وجود کے خلاف اور آج شبی سب درحقیقت پاکستان کو دوبارہ ختم کرنا چاہتے ہیں بلکہ ایک سازش کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ یہ ممکن ہے کہ پاکستان کے بعض حصوں کو پہلے ڈیوائٹ کروائیں مثال کے طور پر بلوچستان پھر بعد میں وہاں پر علماء کے انفلوینس یا افغانستان سے یا آئی ایس آئی ایس کے ذریعے سے ان تمام سرداروں کو مروا یں اور وہاں پر دوبارہ ایک نئی مملکت اسلامی بنائیں اور ممکن یہ کام کئی جگہوں پہ ہو لہٰذا اب جو خصوصاً علماء دیوبند بلوچستان میں ہیں ان کے اوپر پاکستان کو نظر رکھنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ کھل کے فتوے دو ہر اس شخص کے بارے میں جو پاکستان آرمی کے خلاف اصلہ اٹھائے یا پاکستان کے جھنڈے یا ترانے کی توہین کرے تو پھر آپ کو ان کی حقیقت پتا چلے گی ورنہ یاد رکھیں کہ یہ وہی ملہ ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جو بھیز بدلتے رہتے ہیں سامپ اتنی جلدی اپنا رنگ نہیں بدلتا اور اپنی خال نہیں اتارتا جتنی جلدی یہ لوگ اپنا رنگ بدلتے ہیں پاکستان کے فوجی دیکھ چکے انہوں نے کیا کیا بیٹ آباد میں کیا کیا فاتح میں کیا کیا وزیرستان میں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بعض مدرسوں میں کیا میٹنگز ہوئیں اور کس طرح سے پاکستان کے خلاف فتوے دینے کی باتیں ہوئیں تو ان کو آپ جب تک کنٹرول نہیں کریں گے اور جب تک قائد آزم کے نظریات پر نہیں چلیں گے تو پاکستان کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا اب یہاں پر انہی حسین مدنی کہ بخول اللہ مغبال بول حبی انہوں نے پوری ایک تحریک چلائی قائد آزم کے خلاف اور مسلم لیگ کے خلاف اور اس میں ان کی شادی کے موضوع کو اٹھایا اور یہ تقریبا انہوں نے فورٹیز میں اٹھایا جبکہ ٹوئنٹی نائن میں ان کی زوجہ کا انتقال ہو چکا تھا یہ بلکل بغیرت قسم کے دیندار لوگ ہوتے ہیں جس طرح سے آج یہ سیاستدانوں کو بلیک میل کرتے ہیں سیاستدانوں کو بلکل ڈھیٹ بن کے ان لوگوں نے درحقیقت قائد آزم کو بلیک میل کرنا چاہا لیکن قائد آزم بلیک میل نہیں ہوئے لیکن ان لوگوں نے لیاقت علی خان کو کافی حد تک بلیک میل کر لیا تھا اور ان کا حربہ یہ تھا کہ ان کی زوجہ کو کہتے تھے کہ یہ کافر ہے اور دشمنوں کی ایجنٹ ہے اور پھر یہی پریشر سبب بنا کہ لیاقت علی خان کے اوپر کافی اثر ہو گیا تھا ایک خوف کی وجہ سے شبیر احمد عثمانی کا اور بعد میں قراردات مقاصد کے لیے راہموار کی لیاقت علی کے ذریعے سے کیونکہ وہ ڈر گئے تھے اب اس کے ایک اور مثال ہے کہ بھٹو کو بھی ان لوگوں اسی طرح سے بلیک میل کیا کہ پہلے یہ کافر اور فاسق اور فاجر اور ہزار قسم کا پریشر ڈیویلپ کرتے ہیں کسی ایک حاکم پر پھر اس سے کہتے ہیں اچھا تم اچھے ہو تو کچھ کر کے دکھاؤ تو پھر اس کے بعد یہ لیتے ہیں کام اور آج کے فوجیوں اور حکمرانوں کو جان لینا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کے ہاتھ بھی بلیک میل نہ ہوں اور اپنے ملک اور وطن کی سربلندی کے لیے کام کریں اب اگر کسی سے ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہے انسان دھڑلے سے کہے کہ ہاں میں ایسا ہوں لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں تمہارے ہاتھ میں بلیک میل ہو کہ میں اپنے ملک کو نقصان پہنچاؤں یا یہ کہ تمہارے چند لوگوں کو اسکول کالج میں جگہ دے دوں تو میں پکا مسلمان ہو جاؤں گا جیسے کہ عمران خان ابھی بلیک میل ہوئے اور ان مولویوں کو خوش کرنے کیلئے انہوں نے کہا کہ صحیح ہم اتنے آئے قرآن اور حدیث کی وجہ سے تو انسان نہیں بنے آپ تو بنے امریکہ اور قطر والوں کی وجہ سے کہ انہوں نے آپ کو بیس سال میں کلچڑ بنا دی امیٹنگ کر کر تو آپ کے سامنے ہے اس وقت سویل میریج اور لیگ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی یہاں پر آپ دیکھیں کس قسم کی ان کی حرکتیں ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے ارادہ کرتے ہیں کہ لیگ اور اس کی چوٹی کے سربر آوردہ لوگوں کی صحیح صحیح کیفیت مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے ان کو متنبہ کریں کہ یہ جماعت اور اس کے ہائی کمانڈ تمہارے لیے ہرگز قابل اعتماد نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے جیسے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اب یہ چاہ کیا رہے ہیں مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے نہرو اور گاندی یا بلفاظ دیگر کانگریس کو سپورٹ کیا جائے کوئی کانگریس نے ان کو مال دیا وہ بعد میں آئے گا قائد آزم سے بھی مال مانگا انہوں نے دیا نہیں اب یہ مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں لیک کے بارے میں اور ان کے بڑے افراد کے بارے میں اب آگاہ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کتنی خواست کا کام کیا ہے کہ سبل میریج کے قانون کو لے کے آئے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ سبل میریج ہوتی تھی اس زمانے میں کس صورت میں مذہب کو چھوڑ دیا جاتا تھا یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سبل میریج کرنے کے لیے قائد آزم نے مذہب کو چھوڑا تھا اور دین سے نکل گئے تھے اور اتی جنہ نے دین کو چھوڑ کا ہوتا ہے پوری یورپ اور امریکہ میں اگر کوئی سبل میریج کرتا ہے تو وہاں پر بخائدہ وہ لوگ بلا بھی لیتے ہیں کسی بھی اپنے پریسٹ کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک اسلام اپنی مذہبی شادی بھی ہو اور اگر مسلمان ہوتا ہے تو وہ سبل میریج کا سٹیفکٹ لے کر قانونی مشکلات سے بچ جاتا ہے اور بعد میں جاتا ہے کسی بھی مسجد میں اور وہاں پر نکاح کر لیتا ہے یا اگر کوئی ہندو ہوتے ہیں تو وہ اپنے پندت کے پاس یا سکھ ہیں تو وہ اپنے گردوارے میں چلے جاتے ہیں پہلا نمبر لیگ اور سبل میریج ہے جس میں لیگ کی قرآن کا دشمن کیا ہوتا ہے کافر یہ کون کر رہے تھے حسین مدنی کیوں کر رہے تھے کیونکہ وہ کانگریس میں تھے کانگریس والوں نے کام دیا تھا اور کہا تھا کہ جنہ کو نقصان پہنچاؤ اب جنہ کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے پاس کیا تھا مد صحابہ کا اصول کے خلاف تھی وہ تم ہوتے کون اسلام اصول کے خلاف تھی یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ شادی قانون بغیر تمام مذاہب سے تبری یعنی تمام مذاہب سے علیدگی کا اعلان اور اس کے اقرار کے نہیں ہو سکتی یعنی عجیب غریب جاہلان آباد کے سویل میریج ہو ہی کر دیں کیا پاگل پن کی بات ہے یہ قانون شادی ہے یہ بتانے کے لئے کہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی ہے یہ بتانے کے لئے کہ زبردستی نہیں ہوئی ہے بعد میں ایک مذہبی شادی ہو گئی جن مللاؤں کے اقل شعور کا یہ عالم ہو یہ ایک نظام اسلامی بنائیں اب اب اس کے بات کہتے ہیں جواب میں بہت کچھ زور لگایا گیا ہے مگر باوجود ہر قسم کی کوشش وں کم چودہ سال یا بارہ سال کے بعد اس خاتون کی حرمت کو پامال کر رہا ہے یعنی اس کے اسلام کا بھی انکار کر رہا ہے اور جو رابطہ برقرار ہوا جنسی عدوار سے قائد آزم کون کے ساتھ اس کو نکاح ماننے کو تیار نہیں جبکہ وہ مسلمان ہو چکی جبکہ ایسے پریشر ڈیویلپ کرتے ہیں یہ سمجھ لینے چاہیے عمران خان صاحب کو بھی یہی سمجھ لینے چاہیے تھا لیاقت علی صاحب کو بھی کہ وہ رانہ لیاقت علی صاحبہ کی وجہ سے باز دفعہ ان ملداؤں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے تھے اب یہ بتاتے چلیں کہ رانہ لیاقت اللہ ان کے درجات بلند فرمائے وہ عیسائی سے مسلمان ہوئی تھی اور عیسائی ہونے سے پہلے ان کا خاندان برہمن ہندو تھا لیکن لیاقت علی پر بڑا پریشر ڈالا گیا اور یہ ان کا طریقہ ہے مولوی ملاؤں کا بیویوں کے ماضی کے ذریعے بلیک میل کرتے ہیں اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ کوئی بھی سیاست دان حتی کوئی ویڈیو بھی آ جائے تو کبھی کسی کے ہاتھ بلیک میل نہ ہو اور واضح کہیں کہ ہاں یہ میرا گناہ ہے اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں تم ہوتے کون ہو اور خصوصاً اہل سنت علماء کوئی تو جائز ہی نہیں ہے کہ حاکم کی مخالفت کریں کیونکہ ان کے یہ حکم ہے کہ حاکم فاسق و فاجر و زانی و شرابی بھی ہو تو وہ چلے گا اس کی مخالفت حرام ہے اس صورت میں اس کی مخالفت جائز ہے کہ جب وہ آپ سے کہے یعنی عوام سے کہے شراب پی ہو لیکن خود شراب پیتا ہے تو کوئی بات نہیں تو ہمارے حاکم کو یہ والا موضوع جاننا چاہیے کہ اگر وہ شراب بھی پی رہے ہوں تو علماء اہل سنت ان کی مخالفت نہیں کر سکتے ہاں اگر وہ شراب پینے کا کہیں تو کر سکتے ہیں اور اس موضوع کو ان قریب ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے اور لاہور میں ایک مدرس میں جب شیرانی صاحب نے اس قسم کی بات کی تھی تو ہم نے پورا کلب بنایا تھا اور وہ بھی مومنین ہمارے دیکھیں اور ہمارے برادران اہل سنت کو بھی ان چیزوں کو سمجھ جانا چاہیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انہی اور یہ کتاب لکھی گئی ہے تیرہ سو اکسٹ میں اور یہ تیرہ سو اکسٹ بنتے ہیں نائنٹین فورٹی ٹو اور یہ بریلوی لکھنے والے ہیں کیونکہ بریلوی عام طور پر کہتے ہیں دیوبندیوں وہ آپ پاکستان کے مخالف تھے نا یہ بھی مخالف تھے اب یہ دوبارہ چھپی ہے دو ہزار سات میں تو پہلے آپ کے سامنے اس کا پرانا عقس ہے اور پرانے عقس میں آپ دیکھیں جو ہرے سے ہائلائٹ ہے بے حکم شریعت مسٹر جینا کے کافر مرتد ہونے کے لیے اس کا اسنا اشری رافضی ہونا ہی بس ہے یعنی قائد اعظم کو شیعہ اسنا اشری ہونے کی پر کافر کہا جا رہا ہے کب کہا جا رہا ہے یہ کتاب چھپی ہے نائنٹین فورٹی ٹو میں تو نائنٹین فورٹی ٹو میں بریلوی حضرات کی خدمت میں مرز کریں کہ اس وقت تک تو یہ آپ کے نزدیک کافر ہی تھے اب تفصیل سے آپ کے سامنے نیا ایڈیشن پیش کرتے ہیں کہ تجانب اہل سننہ ان اہل الفتنہ اور یہ اصل جو چھاپ ہے وہی تیرہ سو اکسٹ کی ہے لیکن دوبارہ اس کو چھاپا گیا ہے دو ہزار سات میں اور انڈیا میں یہ کسرس سے چھپ رہی ہے اور ان کتابوں کو چھاپنے کی جو ایک وجہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں منافقت کہ پاکستان میں جنہ کو مسلمان ثابت کر کے فائدے اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انڈیا میں کتابوں کو چھاپا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر حکومت اور اجنسیوں کو بتایا جائے کہ ہم پاکستان جنہ کے ساتھ نہیں ہیں صفحہ نمبر 169 میں آپ دیکھیں سوال کیا ہے مسلم لیگ کیا چاہتی ہے جواب نام نحاد مولاناوں کے اختدار کا خاتمہ کر دینا اس کا مقصد ہے سوال مسلم لیگ کے نزدیک نام نحاد مولانا کون لوگ ہیں جواب نام نحاد مولانا وہی علماء ہیں جو ساڑھے تیرہ سو برس پیشتر کے دین اور مذہب کی اشارت کر رہے ہیں مسلم لیگ کے نزدیک وہی لوگ نام نحاد مولانا اور وہی لوگ علماء سو ہیں یعنی پبلک کو بھڑکا رہے ہیں کہ جو تیرہ سو سال سلام کا دفعہ کر رہے ہیں مسلم لیگ ان کے خلاف ہے یہ دیکھیں پبلک کو بھڑکایا جا رہا ہے قائد آزم کے خلاف اب یہاں پر دیکھیں جو لوگ مسٹر جینا صاحب کو قائد آزم مانتے ہیں ان کو اپنی عورتوں کے ساتھ کیا برطاؤ کرنا چاہیے وہی اوچھی حرکتیں جو حسین مدنی کی تھی وہی اوچھی حرکتیں آج مللاؤں کی ہیں جواب ان سب کو چاہیے کہ لیگ کے جلسوں میں اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جایا کریں تاکہ لیگ کی تقریبوں لیگ کے جلسوں میں عوام بے حد دلجسپی لیا کریں لیگ کے قائد آزم صاحب کا یہی حکم ہے یعنی کیا کہہ رہے ہیں قائد آزم کا حکم ہے کہ اپنی عورتوں کو لائے کرو تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی تفریق سامان مہیا ہو یہ یہ تحمتیں لگائی گئیں قائد آزم پر لیگ کے نزدیک احکام شریعت کی پابندی اور دنداری کا حکم ہے جواب لیگ کے نزدیک احکام شریعت کی پابندی کوئی چیز نہیں ہے کس طرح سے تحمت لگائی جارہی ہیں قائد آزم پر سنی مسلمان بھائیوں یہ ہیں لیگ کے خیالات یہ کس سے مخاطب ہیں سنی مسلمان بھائیوں سے اب کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اہل سنت کے رکن بنو اب یہ اپنی کوئی جماعت بنانا چاہ رہے ہیں تو چاہتے تھے کہ ان کے رکن بن جائیں اب یہ جو ہم نے ریٹ سے ہائلائٹ کیا ہے تو یہاں پر یہ چیز بہت واضح ہم اس کو بیان کر دیں کہ لیگ کے اکثر لیڈران عام طور پر علی اعلان کفریات بکتے پھرتے ہیں اور ضروریات دینیا کی انکار کرنے میں انہیں کوئی باق نہیں لیگ کے مسلم لیگ کے ارکان کفریات بکتے پھرتے ہیں یہ علماء اہل بریلوی کے مطابع اب اس کے بعد کہتے ہیں ملائزہ ہو دونوں مذکورہ کتابیں جن کے مطالعے سے ان کے گمرا بدمذب ہونا واضح اور روشن ہے مسٹر جنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں مسٹر محمد علی جینا جس کو لیگ اپنا قائد عاظم اور قائد ملت اسلامی کہتے ہیں وہ مذہباً اسنا اشری رافضی خوجا ہے اب کیا کہتے ہیں اس کے اسنا اشری رافضی ہے اس کفری عبارت میں مسٹر جنہ نے ہر کافر و مسلم ہر لا مذہب و بے دین کے ساتھ محبت رکھتا رکھنا مسلمانوں پر قرآنی فرض بتایا ہے قائد عاظم نے کہا کہ سب مل کے جھل کے رہیں ایک دوسرے کا احترام کریں تو اب یہ قائد عاظم پر تحمد لگا رہے ہیں کہ قرآن میں ایسا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے نزدیک مسلمان و کافر میں فرق نہیں ہے جبکہ قائد عاظم نے کیا کہ مسلمان و کافر دین کی بنیانت پر ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں جو جان جانے کا خطرہ بنے اب یہ کو خلافت الہیہ کا مختصہ بنا کر آیت قرآن کو مو بھر کر جھٹلا ہے اب یہ جو قائد عاظم نے کہ سب مل کر دشمنوں سے نجات حاصل کریں اس کو بھی انہوں نے اس طرح سے مسیوس کر لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ 177 پر ہے کہ جب قائد عاظم کو کافر بھی کہہ دیا لیکن ساتھ میں کیا کہا جا رہا ہے بے حکم شریعت مسٹر جنہ اپنے ان اقائد کفریہ قطیہ یقین کی بنا پر قطعا مرتد اور خارج اسلام ہے اور جو شخص ان کے ان کفروں پر متعلہ ہونے کے بعد اس کو مسلمان جانے یا اسے کافر نہ مانے یا اس کے کافر مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر کہنے میں توقف کرے وہ بھی کافر مرتد شر اللہ اور بے توبہ مرہ تو مستحق لعنت ہے یعنی قائد عاظم کافر بھی ہیں اور جو نہ مانے اور جو نہ کہے یا جو خاموش رہے کہہ رہے ہیں وہ بھی کافر اور مرتد ہے یہ سب کچھ کب ہو رہا تھا 42 کے زمانے میں این ان اس زمانے میں سلسلہ چل رہا تھا کس کا کہ جو ہم نے پہلے ارس کیا مدھے صحابہ ایجیٹیشن فاروق حسین اس زمانے میں موضوع اٹھایا تھا مدھے صحابہ آشور کے دن اب آپ کے سامنے دوبارہ جناع پاکستان ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 224 اب یہ جو داہر تکویر کے سلسلے ہوئے تو نتیجہ کیا ہوا کہ جولائے 26 کو ایک نوجوان مسلم کے جو خاکسار لہور کا تھا رفیق سابر مزنگوی اس نے قائد آزم کو قتل کرنا چاہا اور کیوں قتل کرنا چاہا تو اسی وجہ سے کہ قائد آزم کو دین کے خلاف سمجھتا تھا لہذا وہ ملنے آیا قائد آزم سیکیٹری نے کہا کہ اس وقت مصروف ہیں اس دور قائد آزم اچانک آگئے اس نے فورا ملنے انہیں گوسا مارا زمین پہ گرا دیا اور چاکو نکالا اور چاکو نکالنے کے بعد قائد آزم کا ہاتھ بھی کٹا اور ان کے تھوڑی کے پاس بھی کٹ لگا بعد میں اور لوگوں نے بھی اس پر حملہ کیا اور قائد آزم کو بچایا پھر اس کے بعد پولیس آئی اور اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا وہ کہتا ہے کہ میں 35 سے 39 تک مسلم لیگ میں تھا اچھا بعد میں یہ خلاف ہو گیا تو کیوں خلاف ہو گیا تو اس کی وجہ کیا بتائی کیونکہ یہ اسلام کے لیے کام نہیں کر رہے یہ وہی اور یہ صرف باتیں کر رہے ہیں تو یہ نتیجہ تھا کس چیز کا کہ جو قائد آزم کی تکفیر کی جا رہی تھی اب اس سے پوچھا جائے کہ اس کے بدلے اگر کوئی کام نہ کر رہا تو اسے قتل کرو گے یہ سب کچھ وہی سلسلہ تھا اب گو کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا خاکسار میں سے جبکہ خاکسار میں سے نہیں تھا یہ انہی ملاؤں کے انفلوینس کی وجہ سے آیا تھا کیونکہ عام طور پہ یہ قتل کا کام ملاؤں ہی کے ذمہ ہوتا ہے اب آپ کے سامنے کتاب ہے پاکستان ایز 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 دیو جی کی اور یہ اکسفورڈ کے ایک ٹیچر ہیں اور وہ صفحہ نمبر دو سو سترہ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جس سے پتا چلے گا علی اظہر کہ جو شیعہ سننی مکس گھرانے کے تھے اور اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر کے فتنہ بازی کرتے تھے اور اسی طرح سے کفایت اللہ دیوبندی اور انہی میں ایک تھے مولوی زفر الملک دیوبندی اب معاملہ یہ ہوا کہ نائنٹین فورٹی فور اکیس رمضان کے دن ملاقات کرنا چاہی گاندی صاحب نے قائد آزم محمد علی جنہ سے اب کیونکہ اس دن روز شہادت تھا مولا امیر المؤمنین علیہ صلات السلام کا تو قائد آزم نے اس دن میٹنگ سے معذرت کر لی اب معاملہ ہے قائد آزم کا اور گاندی صاحب کا اب یہ ان دو کے کیا پرابلم ہے آپ کون ہوتے ہیں دوسرے شہر سے کہنے والے کہ آپ نے ملاقات کیوں نہیں کی تو زفر الملک نے یہ فتنہ کرنے کے لیے کہ دوبارہ کسی طریقے سے شیعہ سنی پرابلم کیا جائے تو قائد آزم پر ایک اعتراض کیا کہ آپ نے کیوں اس دن ملاقات نہیں کی زفر الملک صاحب نے شیعہ سنی اختلافات کو بھڑکانے کیلئے ایک موضوع اٹھایا کہ اکیس رمضان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ خالصتا ایک شیعہ تہوار ہے اور اسلام میں سوک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پر قائد آزم محمد علیہ نے جواب دیا اس کا تعلق شیعہ اخائد سے نہیں ہے حضرت علی چوتھ خلیفہ بھی تھے میں جانتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اکیس رمضان کو مناتی ہے اور اس میں کوئی شیعہ سنی کے درمیان اختلاف نہیں ہے اور مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا ہے جو رویہ آپ نے خط میں ظاہر کیا ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ بیٹھے دوسری جگہ ہیں دو افراد آپ سے میٹنگ کریں نہ کریں کینسل کریں ایک دن بعد رکھیں دس دن بعد رکھیں آپ ہیں کون لیکن حصل پتا چلا کہ نہیں ہیں فتنہ گر ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں پھر پبلک کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں اور شیعہ سلام سے خارج ہیں کسی نہ کسی طرح سے ان کو انگریز کی یا کانگریس والوں کی یا جہاں سے بھی اس زمانے میں ان کو مال مل رہا تھا ان کی خدمت کرنی ہے لیکن کسی ایم ایچ اسفہانی صاحب کی قائد اعظم جنا ایز آئی نو ہم اور صفحہ نمبر ہے بیس اور یہاں پر انہوں نے ایک موضوع رسکس کیا کہ ایک دفعہ یہ دو افراد ملنے آئے مفتی کفایت اللہ اور کون حسین مدنی اور آنے کے بعد انہوں نے کام آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں اور فیلحال آپ ہمیں پچاس ہزار روپے دیں جس پہ قائد اعظم نے منع کر دیا اور منع کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے اپنا رنگ دکھایا تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حسین مدنی کیا چیز ہیں اور بڑا ان کو مقدس ظاہر کیا جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ جس طرح سے آج فضل الرحمان صاحب ہیں سیاست میں تو بس یہ سمجھ لیں کہ فضل الرحمان صاحب بہت ہی نیک ہیں اور اس سیاست بازی میں حسین مدنی صاحب کو ضرب کرنا فضل الرحمان صاحب کو ضرب کریں سو سے تو پھر بنتے ہیں وہ ایک حسین مدنی صاحب اور ساتھ میں کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح آج بینکنگ کے نام پر ڈبل سود لیا جا رہا ہے تقی عثمانی صاحب کی جانب سے تو دینی عدبار سے وہ اس قسم کے تھے اور اس پر ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ہے بعد میں مخالف ہو گئے اور بعد میں انہوں نے مخالفت شروع کر دی اور پروپیگنڈا شروع کر دیا اور یہ پروپیگنڈا ظاہر ہے کہ رہا اب یہاں پر آپ کے سامنے کتاب ہے اقبال اور ملہ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم ایم اے پی ایچ ڈی کی بز میں اقبال نے اس کو چھاپا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہی والا موضوع کہ حسین مدنی آئے قائد عاظم کے پاس اور جو پہلی قسط اور ساتھ میں کفایت اللہ دیوبندی بھی تھے کہا کہ پچاس ہزار تو اس وقت نہیں کہ جو ہمیں آپ کے پروپیگنڈے کے لیے اور خدمت کے لیے خرچ کرنے ہوں گے اور قائد عاظم نے مانا کر دیا تو یہاں پر آپ دیکھیں پیج نمبر اٹھارہ پر علماء میں بڑے بڑے اکابر نے اس کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا یعنی لیگ کی مخالفت میں امام ہند بننے کے خواب دیکھنے لگے اب یہ چاہتے تھے لیگ کے ذریعے سے ان کو بڑے بڑے القاب ملے بلکل ویسی جیسے بنو میو بنو عباس کے دور میں اہل بیت کی مخالفت کر کے ان فاسقوں فاجروں اور ظالموں سے القاب لیتے رہے اور یہی وجہ ہے کہ بنو عباس نے جن فقہہ کو اوفیشلی ڈیکلیئر کیا آج انہی کی فق چل رہی ہے امام ہند بننے کے خواب دیکھنے والے ہندووں کے وظیفہ خوار اور دین سے ہٹی ہوئی وطن پرستی میں ان کے ہم کلام ہی نہیں بلکہ ابو کلام یعنی کلام کے باپ ہو گئے انہوں نے بڑا اچھا کنائے مارا کہ ابو کلام ایسے ہم کلام ہوئے کہ خود ابو کلام بن گئے کس کے لئے ہندووں اور کا وظیفہ لینے کے لئے جن کے علم و تقوی پر مدینے کی مہر سب تھی اب یہ اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے ایک جانب تو معجزات کا انکار کیا جاتا ہے اس لئے جانب کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعیید کی تھی بخائدہ آواز دی تھی حسین مدنی کے لئے کہ یہ میرا بیٹا ہے بیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا انکار ہے لیکن اپنے آدمی کو کچھ بنانا ہو تو جھوٹے معجزات بنا لو ان کی بابا جواہر لال نہرو کا ایک خط شایع ہو گیا کہ حسین احمد کو اتنے روپے دے چکا ہوں یعنی ادھر سے جواہر لال نہرو سے بھی لے رہے تھے اب وہ اور مانگتے ہیں جواہر لال نہرو کہہ رہے ہیں کہ وہ اور مانگتے ہیں نہرو نے ان کے نام کے ساتھ نہ مولانا لکھا نہ جناب اور نہ صحاب اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ایسے علماء کو کس نظر سے دیکھتے تھے بیچارے اقبال کے مقابلے میں امام والوں کی صفیں آمادہ بے پیکار ہو گئیں اب یہ اقبال کے مقابلے میں بھی کھڑے ہوئے تھے اقبال نے ملایت کے اس مظاہرے سے جل کر کہا اجم حنوز نہ دوند رموز دین ورنہ یعنی اجم اب تک رموز دین سے دین کے رازوں سے آشنا نہیں ہیں ورنہ کہ دیوبند کا یہ حسین احمد یہ کتنی عجیب و غریب شخصیت ہے کہ اس وقت یہ شور کر رہے ہیں ممبر سے کہ ملت جو ہے وطن سے دیکھیں آج یہ شور کر رہے ہیں ملت کس سے نظام اسلامی سے وہ شور کر رہے تھے کہ ملت جو ہے وطن سے چبی خبر زی مقام محمد عربی یہ کتنے محمد عربی کے مقام اور فضائل سے نا آشنا ہیں بے مصطفی بے رسان خیش رو کہ دین ہمہ اوہس کہ اپنے آپ کو مصطفی سے پہنچاؤ کہ وہ دین ہیں اگر اگر تم اس تک نہیں پہنچے تو پھر یہ دین نہیں ہے یہ بو لہبی ہے اب اگلی پیراگراف میں ہے لیکن پاکستان کے شدید مخالفوں میں سے دو چار پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے ادھر آ گئے کوئی شیخ الاسلام کا خواب دیکھنے لگا اور کوئی دینی عامریت کا یعنی کچھ ملہ ادھر آ گئے شیخ الاسلام بننے کی خواہش تھی اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں بن پا رہے تو انہوں نے کہا جی اب اسلامی حکومت کے نام پر ہم کچھ پاور حاصل کریں اب یہی کفایت اللہ صاحب ان کی کتاب ہے کفایت المفتی اور جل نمبر ہے نو اور صفحہ نمبر ہے تری نائنٹی فائیو آپ کے سامنے پیش کریں مسٹر جنہ کا شیعہ فرقے سے ہونا یقینی ہے سوال مسٹر محمد علی جنہ فرقے شیعہ سے ہیں وہ مسلمان ہیں یا نہیں یہ ہے پہلا سوال اور جواب دے رہے ہیں یہ مولانا کفایت اللہ صاحب مجھے مجملن اس قدر معلوم ہے کہ مسٹر محمد علی جنہ شیعہ ہیں اور شیعہ اسلامی فرقوں میں شامل ہیں یعنی مسٹر محمد علی جنہ شیعہ ہیں اور شیعہ مسلمان ہیں ان کا فرقہ شیعہ سے ہونا بھی یقینی ہے یہ بھی یقینی ہے کہ فرقہ شیعہ سے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مسٹر جنہ ایک شیعہ قبیلے کے آدمی ہیں یہ سوال کب ہو رہا ہے جواب مسٹر جنہ ایک شیعہ قبیلے کے انگریز خوان مثلا محمد علی جنہ یا سرہ خان جو سورتن اور سیرتن غیر مذہبی ہیں مذہب اسلام اور اہل سنت اور اہل مذہب سے مستغنی ہیں تب آپ دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ مسٹر جنہ سیرت اور سورت میں بلکل جو ہے وہ غیر مذہبی ہیں اب یہاں پر ایک طرح انہوں نے اٹک کیا ہے کہ شیعہ تو ہیں لیکن نہ اہل اسلام ہیں نہ اہل سنت ہیں یعنی گول مول باتیں اب یہاں پر جواب نمبر 554 میں یہ موضوع دوبارہ آتا ہے تو کہتے ہیں موجودہ پوزیشن اس کی مسلمانوں کی نظر میں اسلامی اصول کے خلاف ہے اس لیے اس کی شرکت بجائے مفید ہونے کے اسلام کے مذر ہے اسلام کا درد رکھنے والے اس میں شریک نہیں ہو سکتے کس کی پوزیشن مسلم لیک کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی موجودہ پوزیشن کیا ہے اسلامی اصول کے خلاف ہے کون مسلم لیک اب اس کے دوسرا جواب موجودہ حالات اور ہندوستان کے واقعات کا تقاضہ ہے کہ کونگریس میں شریک ہو کر ہندوستان کی آزادی کی کوشش کی جائے مسلم لیک مشکوک ہے کونگریس میں آپ شریک ہو جائیے وہ مسلمان ہیں اب آپ دیکھیں یا تو یہ کہتے کہ ان کی پولیسی یا ان کی پولیسی جب آپ بات کر رہے ہیں کہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں مسلم لیک گو کے مسلمان کی ہے لیکن آپ آجائیے کونگریس میں گو کے ہندو وں کی ہے تو یا تو آپ کہیں کہ اس وقت مسلحتاً اس کی پولیسی صحیح نہیں اس کی پولیسی غلط ہے اور اس کی صحیح ہے جب آپ دین کی بات کر رہے ہیں تو کونگریس کون سی مسلمان ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں جو گرین سے امنا ہائلائٹ کیا مسٹر محمد علی جناہ مسلمان قوم میں تو شامل ہیں مگر فرق شیعہ میں سے ہونے اور یورپین تہذیب کے پابند ہونے کی وجہ سے ان کو مسلمان کہنا اور سمجھنا ایک رسمی بات ہے یعنی پھر یہاں پر ان کے اسلام کا انکار کر دیا اب آپ کے سامنے سیکٹیرین وار خالد احمد صاحب بھی کتاب ہے اور یہاں پر پورا قائد آزم کے دفن کے بارے میں ہے موضوع yet when he died in 1948 it was necessary for his sister miss فاطمہ جنا to declare him a شیع in order of تو یہاں پر واضح ہوا کہتے ہیں کہ 48 میں فاطمہ نے ڈیکلیر کیا کہ یہ شیع تھے at the سندھ ہائی کوٹ اور سندھ ہائی کوٹ نے اس کو مانا کہ جی وہ شیع خوجہ اثنہ اشریت تھے اب یہ پورا تفصیل سے دیکھ لیں صرف ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں اور پھر جب ان کی میراس بٹی تو وہ بھی شیعہ طریقے سے بٹی اور پیج نمبر ایٹ میں جو ہے کہ مولانا انیس الحسن جو شیعہ اسکولر تھے انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور شیعہ طریقے سے ان کا غسل ہوا اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ کہاں پر ہوئی نماز جنازہ کہاں پر ہوئی البتہ بتاتے چلیں کہ ان کا غسل جو ہے وہ خارہ در میں ہوا اور ایک کلو غسال تھے انہوں نے انجام دیا تھا اس نماز میں کئی مومنین شریک تھے جن میں حاشم رضا صاحب تھے آف تاب حاتم الوی تھے اور یوسف حارون صاحب تھے تو گورنل جنرل ہاؤز میں یہ پہلی نماز ہوئی اور اس کے بعد آفٹر دہ شیعہ ریش ویل دہ باری وز ہینڈ اوور دہ اسٹیٹ اینڈ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پھر ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر یہ کہ جب محترمہ فاطمہ جنہ جو ہیں مہٹا پیلس میں دنیا سے رخصت ہوئیں تو شیعہ سمبل جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کی جو میراس بٹی وہ شیعہ طریقے سے بٹی اب اگلے ہی پیراگراف میں ایم ایچ اس وہانی کہتے ہیں کہ مجھ سے قائد آزم نے خود کہا نائنٹین تھرڈی سکس میں کہ جب میں ایٹین نائنٹی فور میں واپس آیا تو میری پوری فیملی جو ہے وہ شیعہ اسناشری ہو گئی تھی اور اسی پر میری شادی ہوئی ہے شیعہ رسم رسوم شیعہ ریچول کے حساب سے نماز ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کی باڈی کو قبر میں اتارا گیا اور پھر ان کی تلقین پڑی گئی اور گریز سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ جناہ صاحب نے بھی ارینج کروائی تھی تلقین رتی جناہ صاحبہ کے لیے نائنٹین ٹوئنٹی اور پھر اس کے بعد موضوع ہے کہ فاطمہ جناہ اور اس کے بعد نیلے سے ہم نے کیا جب فاطمہ جناہ کے فنرل ہوا تو اس وقت کچھ لوگوں نے ہنگامہ کیا اور ان کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی اب دوبارہ آپ کے سامنے آخر میں فتاوہ محمودیہ پیش کرتے ہیں کہ جو دو نمبر تین اور صفحہ نمبر سکسٹی سکس میں سوال کیا جا رہا ہے اور سوال یہ ہے کہ حضرت مولانا شبیر احمد کا فیل بطور دلیل پیش کرتا ہے کہ حضرت مولانا نے محمد علی جناہ بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا جو ایک شیعہ تھا اور کیا ہے اس کا اور مسٹر اور فرماتے ہیں ان کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں پیش امام مسکور دینی غیرت سے محروم ہے ایسے شخص کی امام جائز نہیں اسے معذول کر دینا چاہیے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب مرہوم کے فیل سے صدرال صحیح نہیں وہ اپنے فیل کے خود ذمہ دار ہیں ان کا فیل شرعی حجت نہیں تو یہاں پر ہماری گفتو ختم ہوئی اور دعای کہ خدا ون تمام انسانوں کو منطقی طریقے سے اپنے دین اور مذہب کو ڈسکس کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں ہم تمام عدیان کا احترام کرتے ہیں کسی کی بھی جان مال عزت عبرو کو خطرے استعمال کیے جائیں گے توحمد لگائی جائیں گی تو حقائق پر سے پردہ اٹھانا ہماری اپنی شرعی اور عقلی ذمہ داری ہے دعا ہے کہ خدا ون تبارک پتالہ پاکستان کو ان شدت پسند اللہوں کے شر سے محفوظ رکھے اور جن جن لوگوں نے قائد آزم کے ساتھ شرکت کی ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے اور آخر میں دعا کو ہیں کہ خدا ون تبارک پتالہ بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جن رضوان اللہ علی اور مادر ملت فاطمہ جن رضوان اللہ علی حق کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کی تعلیمات سے آشنا ہو کر پاکستان دفاع کی تعفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علی محمد وآل الطاحر